دیکھیں گے پیارے ساتھیوں مدرسہ بوٹ کی اور سے جو بہت بری خبر اور ایتحاس میں سب سے پہلی بار کی خبر نکل کر یہ سامنے آ رہی ہے پیارے ساتھیوں کہ آپ لوگوں کا جو پرچھا ہوگا اب دوہزار چوبیس میں جب سے مدرسہ بوٹ کی استحابنہ ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک یہ بدلاؤ نہیں ہوا تھا لیکن فیلحال آج جو ہے اب جو نیو سیلیوز کے مطابق نیو پیٹنر کے مطابق اب بدلاؤ کر دیا گیا ہے دیکھیں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ابھی اشکرین پر کی اب ہوگی او ایم آر شیٹ پر پرکچھا تو اب آئیے ہم او ایم آر شیٹ کے بارے میں بھی آپ تمام ساتھیوں کو بتائیں گے کہ یہ او ایم آر شیٹ کیا ہوتا ہے اس پر آپ لوگوں کو پرکچھا جو ہے وہ کیسے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ او ایم آر شیٹ پر کون سے سوالات کہ آپ کو پرکچھا دینے ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو چاہے فوقانیا والے ہو چاہے مولوی والے شروع سے لے کر اخیر تک واج کیجئے کیونکہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پر سکتا ہے آپ کے اگزام سینٹر کے اندر کیونکہ جب آپ کو پتا ہی نہیں رہے گا تو پھر کنفیوزن ہی کنفیوزن ہوگی ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں آئیے سب سے پہلے ہم او ایم آر شیٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ او ایم آر شیٹ کیا ہوتا ہے اب ہمارے پیچھے اشکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کو پیارے ساتھیوں آپ کو تھوڑا سا ہم چھوٹا کرتے ہیں اس کے بعد دکھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ یہ او ایم آر شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ او ایم آر شیٹ کا ہمارے پاس نمونہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ او ایم آر شیٹ کا جو ہے کیا ہمارے پاس پیارے ساتھیوں ایک نمونہ ہے اسی طرح کا آپ کو OMR sheet رہے گا OMR sheet جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف objective question کے لیے ہوتا ہے جو کہ computer سے check کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم آگے بتاتے ہیں دیکھیں یہ آپ کا OMR sheet یہ duplicate OMR sheet original نہیں ہے یہاں پر اسی طرح سے آپ لوگوں کو یہ دکھیں گے یہ side corner میں سب سے پہلا چیز سمجھئے ایک لکھا ہوا دو تین چار پانچ چھے سات اس طرح کر کے یہاں پر پیارے ساتھ ہی ہو آپ کو ایک سو نمبر تک لکھا ہوا ہے اور دیکھئے جس طرح ایک نمبر کا دیکھئے نمبر دیا ہوا ہے تو یہیں پر آپ کو کیا لکھا ہوا ہے A, B, C اور D تو اسی طرح سے آپ کا same whoop اسی طرح سے آپ کا OMR sheet رہے گا اس میں دیکھیں گے سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے اوپر میں لکھا ہوا رہے گا فوقانیاں کہ اگر آپ student ہوں گے تو یہاں پر فوقانیاں لکھا ہوا رہے گا یا آپ کو یہاں پر لکھنا ہوگا ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں کیا لکھنا ہوگا اگر آپ کا class جو ہے وہ فوقانیاں کا ہوگا اگر لکھا ہوا رہا تو ٹھیک کیونکہ یہ پہلی بار ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اسی لیے اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے لکھا ہوا اگر وہاں پر رہے گا تو یہاں پر نہیں لکھنا ہے اگر نہیں لکھا ہوا رہے گا تو آپ فوقانیاں کی پرکچہ دیں گے تو فوقانیاں مولوی کی پرکچہ دیں گے تو مولوی ٹھیک ہے پیارے ساتھیو اب اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پر پوچھ رہا ہے نیم آف اگزام اگر آپ کے وہاں پر کیا کہتے ہیں نیم آف اگزام رہا یعنی اگزام کا نیم کیا ہے تو سب سے پہلا تو یہاں پر کلاس پوچھ رہا ہے تو اس میں آپ کو پوچھ لینا ہے وہاں پر کہ اس میں ٹویلتھ لکھیں گے یا پھر مولوی لکھیں گے اور یہاں پر بھی وہ پوچھا جا رہا ہے کہ name of exam اب اس میں بھی آپ کو مولوی لکھنا ہے یا فوکانیا تو آپ کو یہ دونوں چیز جو آپ کو وہاں پر exam کے اندر جو بتانے والا ہوتا ہے اس سے پوچھ کے لکھنا اگر آپ نہیں پوچھ کے لکھئے گا بینہ اپنے مرضی سے بھر دیجئے گا تو پھر آپ کا جو OMR sheet ہے وہ pending میں چلے جائے گا اور آپ کا result جو وہ فیل کر دے گا اس چیز کو آپ دھیان سے سنیے گا دھیان پروق اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھا ہوا رہے گا date تو آپ جس بھی date کا exam دیں گے یعنی 22 تاریک کو جائیں گے تو وہ 22 تاریک کا exam date لکھیں گے 23 کو جائیں گے تو 23 تاریک کا exam date لکھیں گے ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں اب دیکھئے یہاں پر پھر آپ لوگوں کو name of candidate in capital letters تو آپ کو جو ہے اگر اس OMR sheet کے اندر نام لکھا ہوا نہیں رہے گا تو آپ لوگوں کو یہاں پر مجھے امید ہے جہاں تک لگ رہا کہ نام لکھا ہوا نہیں رہے گا کیونکہ یہ پہلی بار یہ system کیا جا رہا ہے تو یہاں پر آپ کو نام لکھنا capital letter میں capital letter کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سب ہی word جو ہے A اور B, C, D یعنی کہ انگلیش میں آپ کو نام لکھنا ہے تو جیسے کہ مان لیجے آپ کا نام ہے عمران تو عمران میں I بھی بڑا ہوگا M بھی بڑا ہوگا اس کے بعد R بھی بڑا A بھی بڑا اور N بھی بڑا اس کے بعد عالم بھی ہوگا تو بیچ میں ایک box چھوڑ دیں گے اس کے بعد A, L, A, M عالم اس طرح کر کے لکھیں گے ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں یہ ہو گیا اس کے بعد پھر یہاں پر ایک class choose کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کون سی class ہے تو مولوی ہوں گے تو وہ 12th ہوتا ہے اور فوقانیا ہوں گے تو وہ 10th ہوتا ہے تو آپ کو اگر مولوی کے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ جو گولہ نشان نظر آ رہا ہے یہ والا گولے نشان کو اس طرح کر کے اپنے paint سے گھیر دینا ہے یہاں جو آپ paint سے گھیریے گا تو یہ والا جو section ہے اس کے اندر ہی رہنا چاہیے ایسا نہیں گھیر رہیں گے تو یہ اس طرح باہر گھوما دیں گے تو لڑکیاں جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی ہم کر رہے ہیں جو بوائے سے ان کو بھی تھتھر مت بنیے گا آپ لوگ کیا باہریں نکال دیں گے تو پھیل کر دے گا تو اگر مولوی کے ہوں گے تو یہاں پر ٹویلتھ کے جگہ بھر دیجئے گا اگر آپ فوکانیا کے ہوں گے تو یہاں پر یہ دیکھئے ٹینتھ لکھا ہوا ہے نا تو یہ والا ٹینتھ والا section کو آپ کو اس طرح بھر دینا ہے اب اس کے بعد یہ والا جو box نظر آر آپ کو اس میں بھی آپ کو لکھنا ہے بازہ ابتہ اگر فوکانیا ہوں گے تو فوکانیا مولوی ہوں گے تو مولوی اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھی section اب section section کیا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھئے section میں آپ کو بھرنا ہے جس طرح آپ کو question جو دیا ہوا رہے گا تو اس میں کچھ کیا کہتے ہیں code word ہوتا ہے ٹھیک ہے a اس طرح کر کے question set b question set c question set d تو اس طرح کر کے رہتا ہے تو آپ کو section میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو question paper جو وہ کون والا ملا ہے کون سا section a والا ملا ہے کہ b والا ہے کہ c والا تو اس کو اس میں بھرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جیسے مال لیجئے suppose کہ آپ کو b والا ملا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا b لکھنا ہے اور اس کے نیچے میں جو ہے آپ کو یہ جو b نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ والا میں یہ جو گولا نشان ہے اس کے اندر آپ کو بہترین طریقے سے ایسے کر کے اس کو بھرنا ہے تاکہ گولا سے باہر جو یہ نہ آئے column ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو roll number بھرنا ہے ٹھیک ہے یہ roll number اگر آپ کا roll number دو انکہ ہوگا تو دو انکہ آئے گا اگر چار انکہ ہوگا تو چار انکہ تین انکہ ہوگا تو تین انکہ تو roll number مال لیجئے suppose that کسی کا double 066 ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو roll number یہ 0 نہیں مانا جائے گا صرف اور صرف 66 مانا جائے گا تو یہ والا شکسن میں 6 لکھنا ہے اور اس کے نیچے میں گنتی کر لینا یہاں پر جس طرح ہے ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آگیا 6 تو یہ والا 6 کو شکسن کو اس طرح کر کے گولہ سے بھرنا ہے کلم سے اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے مال لیجئے پھر آپ کا 65 roll number ہے تو یہاں پر 5 لکھیں گے یہ والا box میں اور اسی کے جسٹ نیچے میں جو 5 number یہاں لکھا ہوا ہے ادھر دھیان دیجئے آپ یہ تو اس کو اس طرح کر کے 5 number کو یہاں پر اس طرح بھرنا ہے ٹھیک ہے اسٹریم اسٹریم کا مطلب ہوتا جس طرح فوقانیا میں اسٹریم نہیں چلتا لیکن مولوی میں اسٹریم چلتا ہے یعنی کہ اگر آپ مولوی کے اسٹریم ہوں گے تو آپ کا یا تو arts ہوگا یا پھر commerce ہوگا یا پھر science ہوگا یا پھر اسلامیات ہوگا پیارے ساتھ ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اسٹریم میں چوز کرنا جس طرح science بھی ہوں گے تو آپ کا pcb ہے یا پھر pcm تو جس کا بھی physics chemistry اور mate ہوگا تو یہاں پر آپ لکھیں گے pcm ٹھیک ہے اور یہ pcm کے جگہ پر یہاں پر اس طرح گولہ کو گھیر دینا ہے اگر کسی کا physics chemistry اور biology ہوگا تو pcb اس میں لکھئے گا یہ والا میں اور یہ pcb کے سامنے میں اس طرح گھیر دیجئے اگر کومرس والے ہوں گے تو یہ کومرس والے شکسن کو یہاں پر گھیر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو c o m اس طرح کر کے لکھنا ہے پیارے ساتھی اگر کسی کا کیا کہتے ہیں arts والا ہوگا تو وہاں پر arts کا شکسن ہوگا یہاں پر اس طرح کر کے arts لکھا ہوگا تو arts والے شکسن کو اس طرح گھیر دینا ہے اور یہاں پر arts lik دینا کسی کا اسلامیات کا ہوگا پیارے ساتھی ہو تو اسلامیات isl لکھا ہوگا اور اس کے بغل میں اس طرح گھولا کو گھیر دینا ہے اور یہاں پر isl لکھنا ہے پیارے ساتھی ہو اب دیکھیں یہاں پر set number پوچھا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کا question کا set بھرنا اگر set ہوگا ایک number کا question ہوگا تو ایک لکھیں گے یہاں پر اگر دوسرے number کا set ہوگا تو دو number لکھیں گے یہاں تک یہ سارا چیز آپ لگوں کا بھرنے کے لئے آپ پر گول کر کے گھیر دینا ہے اس کے بعد مان لیجئے پھر اس میں آپ کا 126 تھا یہاں پر دو لکھنا ہے اور یہ والا جو کولم ہے دو والا اس کو اس طرح کر کے گھیر دینا ہے اور 126 تھا پھر 6 آئے گا تو یہ 6 یہاں لکھنا ہے اس کے بعد پیارے ساتھ یہ 6 گول ہے اس طرح گھیر دینا تو یہ کیا ہوگیا 126 اور یہاں سے بھی 126 یہ admission number نہیں یہ دوسرا چیز آپ لوگوں کے لئے نہیں یہاں تک یہ سارا چیز آپ لوگوں نے بھر دیا اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہاں سے یہاں تک یہ اشکری نظر آرہ ABCD کر کے تو اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ ایسے false رہتا ہے ٹھیک ہے اب آجائیں یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے اسی طرح آپ بار کوڈنگ بھی رہے گا OMR شیٹ پر دیا ہوا ٹھیک ہے اس طرح تو آپ وہاں پر بار کوڈنگ کو بھی اچھے طریقے سے گھسنا اس نہ نہیں ہے بڑھیاں سے بچا کے رکھنا ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ کو ایک نمبر سے لے کر یہ دیکھئے ایک نمبر سے لے کر یہاں پر آپ سو نمبر تک دیا ہوا ہے دیکھ لیجی دیا سو نمبر تک دیا ہوا ہے ن تو اب اس میں کیا کر نا آپ لوگوں کو پیارے ساتھی ہو اس کو پہلے بات بتائیں گے اس کے بعد دیکھئے سیگنیچر آف کنڈیڈیٹ سیگنیچر آف انویجی لیٹر ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلا چیز یہاں پر کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنا سیگنیچر کہنے جیسے آپ کا نام امران تھا تو آئی ای ای آر ای ای جیسے سیگنیچر کرتے تو سیگنیچر کر دیں گے اتنا میں ہی اور انویجی لیٹر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے روم کے اندر جو آپ کا اگزام لے صحی طریقہ اور غلط طریقہ اگر آپ اس طریقے سے بھڑتے ہیں اس طرح آدھا بھڑ دی آدھا چھوڑ دی یا اس طرح سے نشان لگا دی یا گولہ چھوڑ دی یا پھر اس طرح کر دی یہ آپ کا مان نہیں ہوگا یہ غلط ہو جائے گا لیکن اس طرح کیسے آپ کو بھرنا correct method یعنی کہ صحی پر کری تو اس طرح سے آپ لوگوں کو بھرنا یہ شکسن نظر آرہا یہ دیکھئے اس طرح کیسے بھرا ہوئے ایک بھی چیز باہر نہیں نکلا ہوئے اسی طرح آپ کو بھرنا ہے یہ سارا چیز ہو گیا یہ آپ کا نہیں ہے یہ جو وہاں پر مارک بیٹھائے کمپیٹرائز سے تو وہ چیز ہے ٹھیک پیارے ساتھی ہو اب دیکھئے یہاں پر آپ بات آتی ہے سب سے پہلے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دیکھئے کتنے بچوں کو objective سمجھ میں نہیں آتا ان کو آپ سمجھ دیں یہ مولوی examination 2023 میں جو پوچھا گیا question ہے اب دیکھئے اس میں objective کیسے پوچھا گیا objective کو اردو میں کہا جاتا ہے ماروزی سوالات کیا کہہ جاتے ہیں ماروزی سوالات تو آپ یہاں پر نظر دوڑائیں گے تو گروپ علیف لکھا ہوا ٹھیک ہے پیارے ساتھی ہو یہاں دیکھئے ماروزی سوالات ٹھیک ہے دو نمبر یہاں دیکھیں گے ایک سوال پوچھا ہے کیا سوال ایک نمبر ہے یہ اس کے بعد دیکھیں گے سوال دو نمبر ہوا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھی ہو تین اسی طرح کر کے ٹوٹل پندرے کوششن دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے یہاں پر آپ سے سوال پوچھا ہے کہ مگد کی راجدانی راجدانی شروع میں کہاں تھی سوال کیا پوچھا کہ مگد کی راجدانی شروع میں کہاں تھی شروعات میں تو لیف اوپسن دیا ہوا ہے با میں اوپسن دیا ہے تو لیف کو جو ہے آپ کو اے معنے چلنا ہے با کو بی من چلنا ہے اور دال کو دی لیف کا رہا ہے یعنی اے بھاگلپور اپسن بی کا رہا راجگیر اپسن سی کا رہا پٹنا اپسن ڈی کا رہا گیا تو مان لیجیے سپوز آپ کو اگزامپل کے طور پر مثال کے طور پر آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ اس کا انسر جو ہے وہ صحیح نہیں میں غلط ہی بتا رہا ہوں لیکن اس چیز کو سمجھ یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ مان لیجیے مغد کی رازدانی پوچھا تو ہم کو لگ رہا ہے کہ مغد کی رازدانی پٹنا ہونی چاہیے تو آپ کیا کیجئے گا تو پٹنا والا جو سیکشن ہے اس کو اس طرح اس طرح مار دیں گے تاکہ ہم کو یاد رہے کہ ہم نشان لگا چکے ہیں تو یہ سوال نمبر کتنا ہے ایک ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے وہ جو OMR sheet ہے آپ کا اس پر آپ جائیں گے یہاں پر آپ کس کو گھہ رہے ہیں جیم کو تو ہم کیا کیا نام دیے تھے اس کو اے دیے تھے باگ کو بی جیم کو سی اور ڈی کو سوری دال کو ڈی دیے تھے تو آپ کو کس کو ٹھیک مارنا ہے جیم والا آپسن کو تو سی کو تو اب یہاں سے آپ کہا جائے گا ڈائریکٹ OMR sheet پر اب یہاں آ گئے ہم OMR sheet پر تو وہ question number کتنا تھا ایک تھا کی دو تھا کی تین تھا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ جو question number تھا وہ ایک number کا question تھا تو وہاں پر آپ کیا کریں گے option number ہم کو سی لگ رہا تھا کہ صحیح ہے تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس طرح سوال number ایک میں آئیں گے اور یہ والا جو سی والا جو option ہے پیارے ساتھیوں اس طرح کر کے ان کو ہم گولا سے گھیر دیں گے کیسے گھیرنا ہے ایسے نہیں جیسے ہم ایسے گھیر دی ہیں اس طرح گھیرنا ہے یہاں پر دیکھیں گے correct method یعنی کہ صحیح طریقہ جو آپ کا وہ ایسے ہے تو اس طرح کر کے آپ کو گھیرنا جو یہاں پر گھیرا ہوا یہ والا section نجر آرہا ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے گھیرنا ہے تو یہ ہوگئے اب آگے چلی ایک چیز بتاتے ہیں بہت ہی important چیز اس کو اس سے پہلے آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا پیارے ساتھیوں آج آپ لوگوں کا اب exam میں وقت نہیں ہے تین سے چار دن سے پانس دن کا وقت رہ گیا باقی اسی لیے اب جو بھی بچے تیاری کی ہیں وہ بھی جو تیاری نہیں کر پا ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی ایک چیز ہم نے تیار کیا ہے جس کا نام ہے ہمارے بھائی اور بہن exam منتن کیا نام ہے exam منتن یہ exam منتن کے اندر کیونکہ اب جو ہے آپ لوگوں کا وہ new pattern پر new syllabus کے مطابق exam لے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے objective plus subjective ٹھیک ہے دونوں question دیکھئے اگر آپ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں نا تو کم سے کم یہ جو objective آپ کا پوچھا جائے گا وہ تیس مارک کا objective ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو تیس مارک کا objective ہوگا پیارے ساتھی وہ کم سے کم اگر آپ نے objective بھی صحیح صحیح بنا لیا تو آپ اسی طرح سے پاس ہو جائیں گے کیا سمجھے تو اس میں آپ کو most bbi objective plus subjective دونوں question رہیں گے آپ کو جو کہ چاہے فوقانیا والے ہو چاہے مولوی والے جو کہ آپ کے exam کے اندر میں guarantee لیتا ہوں کہ ضرور آئیں گے ہی آئیں گے اگر آپ یاد کر کے جائیں گے تو کیا سمجھے کیونکہ پچھلے سال بھی اس سے پچھلے سال بھی میں دوہزار سولہ سے سبھی بچوں کو provide کروا رہا ہوں اسی لیے مجھے اس چیز کا انوبہ ہے کہ board کیا پوچھتا ہے اور کیا پوچھنے کی سمبھاونا ہے تو وہ سبھی question کو ہم نے ڈیج کیا ہے اور اس کا جو پرائز ہے پیارے ساتھیوں تین سو نینانوے روپے تھا لیکن اس کو ہم کاٹ دی ہیں بالکل منس کر دی ہیں ماتر ایک سو نینانوے روپے میں اگر آپ چاہتے ہیں فرش ڈیویزن ہونے کے لیے پیارے ساتھیوں تو آپ یہ ایک سو نینانوے روپے کا exam منتر نوٹ سے لے کر کے آپ فرش ڈیویزن آ سکتے ہیں کیا سمجھے تو اسی لیے جلد سے جلد وقت نہیں ہے جا کر کے آپ ہمارا یہ جو دیا ہوا نمبر ہے اس پر جا کر کے وارٹشپ پر آپ کو میسیج کرنا بیرانوے اس کے بعد چھے سو تینیس اس کے بعد ایک تالیس ایک سو انیس ٹھیک ہے بیرانوے تیرے سیٹھ چونتیس گیارہ انیس اس نمبر پر جا کر کے آپ کو وارٹشپ پر میسیج کرنا ایک سو نینانوے کا پیمنٹ کرنا جیسے ہی آپ پیمنٹ کی دیے گا تو فوراں آپ کے وارٹشپ پر ہی وہ جو exam منتر نوٹ سے چلے جائے گا اور اس کو موائل میں ڈانلوڈ کیجئے گا اور طرح یاد کر کے اب exam دینے کے لیے چلے جائے گا اور جیسے مان لیجئے باعث سے exam آپ کا شروع ہے تو اکیس کے رات میں یا پھر جس طرح جو جو سبزیک کا exam ہوتا جائے گا اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو ہم ایک بہت ہی بہترین چیز آپ لوگوں کو بتائیں گے جو کہ آپ کو exam میں بہت ہی help ثابت ہوگا وہ چیز ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں تو اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو جلد سے جلد یہ نمبر پر جا کر کے contact کر کے workshop پر message کر کے اس کو لے لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ جتنا وقت کو برواد کریں گے اتنا آپ کا قیمتی وقت جو وہ بیکار چلے جائے گا ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں تو یہ چیزیں آپ کو ہم نے بتا دیا اب آئیے next next چیز جو ہے اگر آپ کو یہاں پر workshop سے بات کر کے سنتوشتی نہیں مل پاتی ہو تو آپ call کر کے بھی جانکاری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور telegram میں بھی آپ ضرور join ہو جائے گا کیونکہ پیارے ساتھیوں جو بھی کلاس ہو رہی ہے اس کی جو notification ہے وہ telegram میں ہی دی جاتی ہے کہ کون سی کلاس کس time چلتی ہے اور چلے گی ٹھیک ہے اور جو بھی question وغیر ہے ادھر ادھر جو بھی چیزیں آپ اشارہ سمجھ رہے وہ telegram group میں ہی بھیجا جاتا ہے اب اسی طرح آپ کو دوسرا سوال جو وہ اسی طرح سے بنانا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ مان لیے دوسرا نمبر کا جو یہ سوال تھا دیکھیں گے یہاں پر یہ دوسرا نمبر کا سوال یہ ہے کہہ رہا ہے کہ موریا حکومت کا بانی کون تھا تو علیف یعنی کہ option number a میں دے دیا اشوک option b میں دے دیا چند گپت موریا اور option c میں دے دیا گیا ہے کیا کہ ہرش وردن اور option d میں دے دیا گوتم بود ام مان لیجے اس میں سے ہم کو option number 2 یعنی کہ b صحیح لگ رہا ہے تو اس کو یہاں پر اس طرح ٹک کر دیں گے اور o m r sheet پر جائیں گے دیکھے لیں گے question number کتنا ہے تو 2 ہے اور اس کا option number 20 ہے تو جا کر کے آرام سے وہاں یہ جو b والا شخصن ہے option number یعنی اس کے سوال number 2 کا option number b کو اس طرح کر کے رنگ دینا ہے تو پیارے ساتھیوں یہ اتحاس میں پہلی بار مدرسہ بود نے کیا کہتے ہیں o m r sheet پر exam لے گا اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کو exam کے اندر جو o m r sheet کو بھڑ کے آنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ناک نہ کٹے اگر پیارے ساتھیوں یہ o m r sheet میں تھوڑا سا بھی آپ mistake کر دیئے تو آپ کا جو exam ہے وہ pending چلے جائے گا پھر دوبارہ آپ کو exam دینا پر جائے گا تو آپ کا پیسہ بھی برباد روپیہ بھی برباد محنت بھی برباد وقت بھی برباد سب چیز برباد ہو جائے گا آپ خامہ کا فیل ہو جائیں گے لیکن لوگوں کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ آپ نے کیا mistake کیا لیکن board کو سب پتا ہے تو اسی لیے جہاں پر بھی آپ گھسیے گا رنگیے گا بہترین طریقے سے رنگ کر کے آئیے گا پیارے ساتھیوں اب next ویڈیو آپ لوگوں کو ہم یہ والا لے کر آ رہے ہیں جس میں کہ آپ کو کلم سے بھر کر کے بتائیں گے کہ آپ کو کیسے OMR sheet کو بھرنا اس پر چاہیے اگر ویڈیو کہ ہم کلم سے بھر کے آپ اپنے خود سے بتائیں گے کہ کیسے بھرنا ہے تو وہ چیز پر yes لکھ کر کے بتا دیجئے گا اور ایک چیز آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ اگر کوئی student کو کوئی چیز کی دکت ہو confusion ہو اور یہ والا جو OMR sheet ہے پیارے ساتھیوں آپ چاہتے ہیں اپنے mobile میں لینے کے لیے تو آپ کے mobile میں ہم بھیج دیں گے تو اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا instagram پر میرا instagram ID ہے پیارے ساتھیوں L2 بھائیہ تاکہ آپ اس کا جو zerox نکال کر کے دکان سے practice یہ جو ہے بالکل free میں دیں گے یہ OMR sheet اس کے لیے کوئی روپیا پیسہ آپ نہیں لیں گے ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں اس کے لیے بس آپ کو کرنا کیا ہے جانا ہے instagram پر L2 بھائیہ search کریں گے آپ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ L2 بھائیہ search کیجئے گا وہاں میرا ID آ جائے گا follow کر کے مجھے message کیجئے گا تب جا کر کے میرے پاس message پہنچے گا اور ہم یہ والا جو کیا کہتے ہیں OMR sheet ہے اس کو بھیج دیں گے کسی بھی دکان سے جا کر کے آپ نکلوا لیجئے گا چار روپیا یا پانچ روپیا لے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کو نکال کے جیسے جیسے نام بتائے ہیں roll number بتائے ہیں کس طرح سے question کو بھرنا ہے جو notes لیے ہوئے اس میں question دیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو یہ والا practice کرنا ہے تاکہ آپ کو تین سے چار روز میں یہ والا practice کرنے کے لیے آ جائے ٹھیک ہے پیارے ساتھیوں ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے جا کر کے instagram پر message کیجئے الٹو بھائیہ instagram ID ہے پیارے ساتھیوں اس کا link بھی description میں دیا ہوا ہے telegram کو بھی ضرور جوائن کر لیجئے اور وہاں پر ہم ڈال دیں گے instagram پر آپ جیسے جیسے بھیجئے message کیجئے گا ہم ڈالتے رہیں گے سبھی کو جا جا کر کے نکلوا کے practice کیجئے گا ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہوئی لیکن آپ لوگوں کے سیکھنے کے لیے پیارے ساتھیوں کیونکہ اگر سیکھیں گے نہیں تو پھر exam کے اندر کافی دشواریوں کا سامنا آپ کو کرنا پر سکتا ہے اسی لئے پیارے ساتھیوں دیجئے آج کی اس ویڈیو سے یہیں پر اجازت film میں لینکتے ہیں next class میں حالانکہ مجھے بھی اب بھوک لگ گئے یہ 20 منٹ بولنا پیارے ساتھیوں وہ کوئی کم چیز نہیں ایک بار آپ بول کے دیکھئے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا چینل پر پہلی بار ہے تو پھلی اس چینل کو بھی ضرور آپ سبسکرائب کر کے رکھئے گا تاکہ آپ کے exam کے اندر جو بھی کٹی نائیاں دشواریاں وہ سامنے نہ آئے ٹھیک ہے تو چلئے پھر ملتے ہیں آج کی اس class کو یہ پر سوابت کرتے ہیں تب تک کے لئے بھائے خدا حافظ السلام علیکم